اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی النافع کے اوپر میرا آپ ڈیٹا سائنس کا کورس لے رہے ہیں ویک ٹو کا اختتام ہے اس اختتام کے ساتھ میں آپ کو آٹھ اسائیمنٹ زیرہ ہوں جو آپ نے کرنی ہے اس ہفتے کے آخر میں ایک ہفتے کے اندر اور اس کے بعد ہم اگلے ہفتے کے لیکچرز کو ریلیز کریں گے اسائیمنٹ نمبر ون بہت آسانسی ہے تین ویڈیوز یہاں پہ میں نے آپ کے پاس اپلوڈ کر دی ہیں آپ نے ان ویڈیو کو دیکھنا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاور آف ڈیٹا کیا ہے ہینز روزننگ کی ویڈیو ہے پاور آف ڈیٹا کے اوپر ویجولیزیشن کے اوپر آپ دیکھیں ان کا بھی انتقال ہوا ہے ریسینٹلی ابھی کچھ مہینے پہلے کہ ایک پبلک ہیلتھ کا ایکسپرٹ ہے وہ ڈیٹا سائنسز کو کس طرح استعمال کر رہا ہے اپنی ریسرچ کے اندر میرا ایک انٹرویو ہے سینین کے اوپر آپ وہ دیکھیں اس کے علاوہ میں ایک سوفیر بنا رہا ہوں بنا چکا ہوں اس کا نام ہے آور گلاس اس سے متعلق ایک ویڈیو ہے آپ وہ دیکھیں تو یہ چار ویڈیوز ہیں بسیقلی تین نہیں ہیں ہینز روزننگ کیے اور زیشان عثمانی کے انٹرویو ہے دو ہینز روزننگ کیے اور تیسری جو ویڈیو ہے وہ سوفیر کے بارے میں یہ آپ دیکھیں اور ڈسکشن کے اندر دسکشن فورم میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگیں دوسری اسائیمنٹ اس ویب سائٹ کے اوپر جائیے اس کا نام ہے drawpaper.de ڈینمارک کی دینش ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ جاتے ہیں یہاں پہ automatically ڈیٹا دیا وائے یہاں پہ آپ کوویڈ کا ڈیٹا ٹائپ کر سکتے ہیں جو بھی ڈیٹا ہے وہ ٹائپ کر دیں یہ automatically اس کی بہترین visualization مناتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے اس کا جو سیمپل ڈیٹا ہے وہ نہیں اپنے پاس سے کوئی نہ کوئی اس کو ڈیٹا دینا ہے چلیں آپ سیمپل ڈیٹا پہ بھی کام کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے دو تین چار خوبصورت visualization بنانی ہے ان کو powerpoint میں save کرنا ہے pdf بنانی ہے اور اس اسائیمنٹ کے اوپر upload کر دینا ہے میں دیتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا بنایا آپ کو اپنا ڈیٹا استعمال ضرور کرنا ہے بھلے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو یہ نوپ سارے کے سارے ان کے جو preset charts ہیں ان کو بنا بنا کے اس کی visualization مجھے دے دیں آپ دیکھیں گے کہ جیو نیوز کے اوپر باقی اے آر وائے کے اوپر جو visualization charts آتے ہیں اور جو لوگ بڑے ڈیٹا سائنٹس بنتے ہیں یہ کام آپ تین clicks کے اوپر کر سکتے ہیں اگلی اسائیمنٹ ہے جس کا مقصد ابھی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا لیکن میرے کہنے پہ تھوڑا سا trust کریں اس کو کر لیجئے آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے Amazon Future Engineer کے اوپر اور اس کو صرف پڑھنا ہے اس کی submission کچھ بھی نہیں ہے بس آپ مجھے discussion form پہ بتا دیجئے گا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ گئے تھے آپ نے پڑھا کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا چوتھی assignment ہے یہ ویب سائٹ ہے Our World in Data آپ نے اس ویب سائٹ کے پر جانا ہے اپنی مرضی کے کوئی بھی تین چارٹ سیلیٹ کرنا ہے کوئی بھی تین چارٹ کوئی نہیں ہے آپ اس سیکھڑوں کے ساتھ سے چارٹ پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے الفاظ میں آسان الفاظ میں explain کرنا ہے again آپ powerpoint بنائیں گے وہ چارٹ جو سیلیٹ کیا ہے وہ چارٹ دیں گے اس کا لنک دیں گے مجھے پتا لگے کہ چارٹ آپ نے کہاں سے دیا ہے اور اس کو ایک دو پیرا گراف میں اپنے الفاظ میں define کر دیں گے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے پی ڈی ایف بنا کے آپ اس کی یہاں پر upload کر دیں گے بلکہ جو ایمازون کی میں نے آپ کو assignment بتائی اس کے اندر بھی میں بنا دیتا ہوں اس کی بھی آپ ایک دو پیرا گراف لکھ دیجئے کہ یہاں سے آپ نے کیا سیکھا تاکہ مجھے سمجھنے میں آسا نہیں رہے تو اس کو بھی upload کر دیجئے اور یہ our world in data کو بھی کر دیجئے assignment number 5 same کام یہاں پر کرنا ہے visual capital اس ویب سائٹ ہے یہاں پر جا کے کوئی ایک چارٹ صرف ایک چارٹ اپنی مرضی کا select کریں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیں assignment number 6 visual cinema یہ بچی ہے نادیا اس کا نام ہے 23 سال اس کی عمر ہے یہ نیدر لینڈ میں رہتی ہے یہ 10,000 pound چارٹ کرتی ہے ایک چارٹ بنانے کا اور آپ جا کے اس کے کلائنٹس کو دیکھئے گا تو اس میں white house economist wall street general سب شامل ہیں اور یہ وہ data visualization کا پاتھ ہے جو پر میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ آپ تین مہنے میں سیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ نے جانا ہے کوئی ایک چارٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو اپنے الفاظ میں explain کر دینا ہے یہ دو تین آپ کام کریں گے تو آپ کو بہت اچھا idea ہو جائے گا کہ data visualization کا پاتھ کیا ہوتا ہے اس کے اگلی جو exercise ہے 7 or 8 اس کو اگلے lecture کے اندر discuss کرتے ہیں